اسلام علیکم کیسے ہو چنا آپ ٹک ٹک ٹاک ہو اللہ تعالیٰ حافظ ڈکرم سے ہم بلکل ٹک ٹک ٹاک ہے ہم لوگ روسٹی کرنے کی نیت سے بہت راستے میں بہت زیادہ بھوک لگی تو پہلے پیٹ پوجھا تو پھر کام دو جا تو ہم پہنچیں بندنی شارمہ پہ یہاں پہ ہم نے کہا کہ چلو جی ادھر ہم نے کہا جی کھاتے ہیں برگر اور ساتھ میں کوئی شارمہ مگرہ کھا لیتے ہیں تو ابراہیم ہمیں بہت زیادہ تانگ کر رہا تھا بار 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 باہر جھانگتا تھا اس کو برگر کھانے کی کچھ زیادہ چاہتی تھی ابراہیم کو انڈے والا برگر اور شامی والا برگر پساند ہوتا ہے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے میں خود بھی وہ برگر کھاؤں جو میرا بیٹا کھائے جو میرا بیٹا لائک کرے تو تقریباً سب ماں آپ کی یہ ہی ہوتی ہے خواہش کہ جو کچھ ان کی اولاد کھائے وہ بھی وہے کھائیں اور خود کو بھی ویسے ہی بنا دیں تو ادھر ابراہیم بہت زیادہ تانگ کر رہا تھا مجھے بار بار کہہ رہا تھا موماں کب آئے گا برگر کب آئے گا میں نے کہا یار آ جاتے تھوڑا بیٹ بیٹا لائکر ایک تو بچے ہوتے ہی ہی ہیں ان سے ذرا بھی بیٹھنی ہوتا ہے ادھر ابراہیم کی خالہ اس کو بہلا رہی تھی باتوں میں لگا رہی تھی بچے جو ہوتے ہیں خبردہ ہم مجھا رہا ہے جو باتوں میں لگ جائیں یا ہماری بات سنیں چلیں جی آپ میرے چینل پر نئی آئے ہیں تو موسٹ ویلکم ہم میرے چینل کو پلیس سسکرائب کر دیجئے آپ کی بڑی بڑی میر بانی ہوگی ٹھیک ہے تو ادھر ابراہم نے مینگوں مانگ بایا مینگوں میں میں دیکھ رہی تھی کیا کہہ تو ٹو مچ پرائزز ہیں آئے دن آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں پرائزز ایک سنگل شوارمے کی پرائز دو سو ہے تو جو ساٹھ روپے کا ہوتا تھا آئے سے پانچ سال پہلے تو ہم نے کھانا بھی یہاں سے سٹارٹ لیا تھا مدنی شوارمہ والے سے شوارمہ تو دیکھیں ہم دو سو پہ پہنچ گیا کتنی زیادہ پرائزز بڑھ گئی ہیں تو ایسا پھر ہم نے کہا اپنا برگر کھاتے ہیں انڈے والا سٹوڈنٹ برگر اس پر ایک گزارا چلاتے ہیں دو ہم نے وہ مگوائے ایک ہم نے شوارمہ مگوائے لیا تو ایبراہیم صاحب بھی ساتھ تھے انہوں نے بھی زیادہ نہیں تو ہافتو کھانا ہی کھانا ہوتا ہے تو آگے جی ہمارے لیے برگر آگئے پہلے ہمارے سٹوڈنٹ برگر آگئے پھر کیچپ نہیں تھی ہم نے کیچپ کن سے مگوائے کیچپ لاکر دیں اور ایبراہیم صاحب مجھے تنگ کرے کیے کھڑا ہے اس کی کوشش ہے کہ یہ مجھے تنگ کرے کیچپ اس کو ڈال کے دی میں نے کہا چلو جی محمد ابراہیم کھاؤ تو محمد ابراہیم کو میں کھلا رہی تھی مائیں اماؤں کی یہی کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کو کھلائیں جب ان کے بچے رج جاتے ہیں پیٹ پار جاتے ہیں تو مائیں خود کھاتی ہیں تو میں تو ہوں بھی ایسی پہلے اپنے بیٹے کی فکر کرتی ہوں اس کو میں کھلا رہی تھی اس نے کہا محمد ابراہیم خود ہی یہ پیپسی پی رہا تھا میں پینے دے رہا تھا خیر وہاں سے ہم لوگ نکلے نانو کی میڈیسن لینی تھی ہم لوگ وہاں پہ پہ پہنچے پار میسی پہ وہاں سے ہم نے میڈیسن لی میڈیسن لے کے ہم لوگ باید نکلے اس کی خالہ نے اس کو اٹھا لیا تو ادھر نہ کھڑا ہوا تھا جوکر میں نے اس کو کہا یہ بلہیم جوکر کو دیکھ لو تو بہت ڈر گیا رونے لگا ڈر کے نا بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو جاتے ہیں جوکر کو دیکھے لیکن مجال ہے میرا بیٹ ایکس جوکر کو دیکھ ایکسائیٹیڈ ہو رہا تھا اب جب ہم وہاں پہ جاکے تو یہ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہم لوگ پہنچے ہیں مول میں اور دن میں انجوائے کروں گا یہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے تو بہت زیادہ فیوریٹ ہے میں جب بھی آتی ہوں تو اس کو دیکھتی ہوں یہاں پہ ویڈیو بھی بناتی ہوں تو ابراہیم آگے آگے بھاگ رہا ہے تو اس کی خالہ نے اس کو بکڑ لیا کہ نا ہم رک جاؤ میرے ساتھ چلو تو آگے میں نے کہا دیکھتے ہیں ابراہیم کو ٹوائز دکھاتی ہوں یا پہ وہ پہلے ٹوائز بگرے لگے ہوئے تھے ہم نے پہلے بھی آئیتے بلوگ بنایا تھا درینہ میں نے کہا چلو ابراہیم آپ کو میں ٹوائز دکھاتی ہوں بہت زیادہ شیطان ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیمی زندگی کرے آپ لوگ کی بچوں کی بھی لیمی زندگی کرے تو میں نے اس کو کہا کہ ادھر آوچنا یا پھر مزے مزے کے ٹوائز پڑھیں تو میں نے ٹوائز دکھاتی ہوں تو یہ پہنچا میرا صاحب ادھر ٹوائز دیکھ رہا تھا یہ دیکھو ادھر شیر پڑھے ہوئے تھے میں نے کہا یہ دیکھو تو اس دفعہ شیر شاید جیت جائے شاید کیا جیتے گا شیر ہی شیر کی حکومت ہوئے گی تو چلیں جی میں نے کہا دیکھو دیکھو مزے مزے کے کھلونے ہیں انچوائی کرو کہتا ماما لینے ہیں میں نے کہا نہیں بات ملیتے ہیں آگے سوالتے ہیں ایک تو میں بچوں کو ایسا ہی بہلا دیتی ہیں میں بھی ایسا ہی بہلا دیتی ہوں اور میرا بیٹا اتنی صد بھی نہیں کرتا چیز لینے کی میں نے شروع سے اپنے بیٹے کو اچھی عادت بنا رہی ہوں اس کو بہت اچھی عادت ہے کہ یہ نہیں کہ جو چیز دیکھی وہی مانگی وہی بچے ہوتے ہیں لیٹ جاتے ہیں نیچے صد کرتے ہیں لیکن میرا بیٹا ایسا نہیں ہے میں سے کہتی ہوں بات میں لیں گے تو وہ میری بات کو سمجھ جاتا ہے بہت زیادہ میری بات مانتا ہے تو بچوں کو ایسا ہی سمچانا چاہیے ایسا نہیں کہ جہاں پہ یہ زد لگائیں ان کو وہی چیز لے کے دے دو ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے آگے یہ دیکھیں یہ واش دیکھ رہا تو گھر تماما یہ واش لینے یہ واش بھی بہت پسان ہے میری بیٹے کو میں نے کہا نئی بیٹا یہ ابھی آپ کی ضرورت کی نہیں جب آپ بڑے ہو جاؤں کہ تب ہم لیں گے تو یہ موسٹ فیوریٹ پارٹ جو ہے ابراہیم کا یہاں سے اترنا لفٹ سے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے جب بھی لفٹ سے اترتا ہے تو دیکھیں بیو بی آپ چیک کریں بہت مزے کا بھی ہویا ہے تو یہ سبزیوں کہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں پینا فلیکس جو بھی ہوتے ہیں وہ تو بڑی مزے کی ڈیکوریشن ہے ان کی یہ ڈیکوریشن مجھے شروع سے ہے نا بہت زیادہ پساند ہے وہ اوپر سے دیکھیں اتنی پیاری انہوں نے لائٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے ظاہر ہے مال ہے مال کے مطابقے سے انہوں نے لائٹنگ بھی کی ہوئی ہے بہت اچھا ہے اس کو سجائے ہوئے ہے تاکہ لوگ آئیں خوش پی ہوئیں دل بھی بیل آئیں اور گروسری بھی کریں شاپنگ بھی کریں ہر قسم کی چیز امتیاز مال سے مل جاتی ہے آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا ایسے ہی ہے تو یہ ایک جگہ سے اترنے کے بعد چلیں جی اس نے وزید کی کہ میں نے پیس جانا ہے تو اب یہ اوپر کو جا رہا ہے تو میں نے اس کو بڑا سمجھایا نہ جاؤ لیکن اس کا میں نے جانا ہی جانا ہے چلیں میں نے کہا جاؤ اتنے ایکسائیٹڈ ہو تو کرو انجوائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ماما انجوائی کروائیں گی او ساتھ خالہ ہیں خالہ تو انجوائی کرواتے ہیں سیلے جی ہم آگے پہنچے ٹولی ہم نے یہاں سے ایک گھٹی سیٹھی دو ادھر بیٹھ کے بھی تانگی کر رہا تھا چلیں جی آگے دیکھتے ہیں کہ ہے کیا کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو یہ والا سوٹ پوزر تو پسند آ رہا تھا میں نے کہا یہ رہنے تو ابھینا لو ابھینا سردیاں جا رہی ہیں ویسے گری میں یہ سٹاک پینا جا سکتا ہے میں نے کہا ابھی ہم گروسری کہنے یا تو صرف گروسری کریں یہ شوز بہت مزے کہ لگ رہے تھے صرف یہ پندرہ سو کیشوز تھے بہت اچھے تو آگے ہم گروسری کرتے ہیں آپ لوگ کو وہ ویلوگ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ جلدی آپ لوگ چینل پر نئے سسکرائب کریں تب تک اللہ حافظ